فرینڈز آج کے ہم لیکچر میں ڈسکس کریں گے ٹی بیل نارف کے حوالے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں شیٹک نرف اور اس کا کوز اور اس کی جو کنسٹریکشن میں دو نرف آتی ہیں کامن پریونی نارف اور ٹی بیل نارف تو ہم نے کامن پریونی نارف کو ڈسکس کر لیا آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ٹی بیل نارف کیسے بن رہی ہوتی ہے گلوٹی ریجن میں کیوں سی ہوتی ہیں تھائی ریجن میں کون سی ہوتی ہیں اور فوٹ ریجن میں کون کون سی برانچز ہوتی ہیں آج کے لیکچر بھی ہم یہ سب ڈسکس کرنے والے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کی رائے کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے جب آپ رائے دیں گے تو ہم بھی اچھے سٹیپ لینے کی ٹرائے کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سبکرائب کر لیجئے تاکہ مزید اچھے اچھے جو آنے والے نئے ایزی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور انارٹمی کو آسان بنائیں گے ہم مل کر تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹی بیل نارف ہمارے پاس نکل رہتی ہے لمبر ریجن کے دو ورٹیبری L4 L5 اور سیکل ریجن کے تین ورٹیبری S1 S2 & S3 کے ڈارسل رمائی سے مل کر جب دارسل رمائی مل جاتے ہیں تو ہمارے پاس بن رہی ہوتی ہے ٹی بیل نارف اب ٹی بیل نارف بار گئی ہمارے پاس اگر یہ پیلویس ریجن میں اپنی کوئی بھی برانچ نہیں دے رہی ہوتی فردہ یہ موو آن ہو جاتی ہے اور پیفارمنس مسل کے نیچے جا کر یہ دونوں نارف جو ہے نا کامن پیرینئر اور ٹی بیل نارف ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں means کہ ان کا جو پاتھ وے ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ملتی ہیں تو دونوں کے کمبینیشن کو ہمارے پاس شیٹک نارف کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دونوں نارف مل گئی ایک دوسرے کے ساتھ ٹریول کر رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس بن گئی شیٹک نارف اب بات کرتے ہیں ٹی بیل نارف فردر گلوٹیل ریجن میں آ گئی پیلویس ریجن سے موو آن ہوتی ہوئی گلوٹیل ریجن میں آ گئی گلوٹیل ریجن میں اس نے اپنی ایک برانچ دی ہے تو وہ برانچ کونسی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہو گئی ٹی بیل نارف کی ایک برانچ جو کہ جاتی ہے ہپ جوائنٹ کو اکے اب ہپ جوائنٹ کو اس نے ایک برانچ دے دی فردر یہ بیک آف دی تھائی میں چلی جاتی ہے بیک آف دی تھائی میں جب پہنچتی ہے تو یہ اپنی چار برانچز دے دیتی ہے ٹھیک ہے چار برانچز وہ کون کونسی ہوتی ہیں اور کونسے ایریا کو یا مسل کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس کی ہوگی چار برانچز اکے سب سے پہلی جو برانچ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جاتی ہے سیمی ٹینڈینس کو سیمی ٹینڈینس اکے یہ سیمی ٹینڈینس کو پہلی برانچ گئی دوسری برانچ دیتی ہے بائی سیپ فیمرس کو بائی سیپ فیمرس کے لانگ ہیڈ کو شارٹ ہیڈ کو کومن پیرینل نے برانچ دی تھی لانگ ہیڈ کو کونسی دے رہی ہوتی ہے ٹی بیل نارو اکے اب باقی بچتی ہے تیسری برانچ تو تیسری برانچ جو ہے نا وہ سیمی میمبرینس سیمی میمبرینس اور جو ہمارے پاس دوسرا مطلب مسل ہوتا ہے اڈکٹر میگنس اڈکٹر میگنس ان دونوں کے ہیمسٹرنگ پارڈ جوتا ہے اسے سپلائی دے رہی ہوتی ہیں کون یہ اس کی جو تیسری برانچ نکلتی ہے بیک آف دی تھائی میں تھائی ریجن میں ٹی بیل نارو کی تیسری برانچ وہ دو مسلز کے ہیمسٹرنگ پارڈ کو سپلائی کری ہوتی ہے کون سیمی میمبرینس اور اڈکٹر میگنس اکے اب فردر مووان کرتی ہے تو یہ انکل جوائنٹ پہ پہنچتی ہے انکل جوائنٹ پہ جا کے یہ اپنی ایک برانچ دے دیتی ہے انکل جوائنٹ کو اکے یہ ہو گئی تھائی ریجن میں ٹی بیل نارو کی ڈسکسن اور اس کی برانچز کے کون کون سی ایریا کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں اب فردر تھائی ریجن سے نیچے مووان ہوتی ہے ٹی بیل نارو تو اپنی ایک برانچ دیتی ہے سورل نارو جو کہلاتی ہے ہمارے پاس اکے یہ ہوگی سورل نارو اب اس سورل نارو سے جو ہمارے پاس کامل پرینیل نارو سے ایک کمیونیکیٹنگ برانچ نکلی تھی سورل نارو کی تو وہ اس سے آکے یہاں پہ انوسموس ہو جاتی ہے اوکے یہ ہوگی سورل نارو کے حوالے سے اب فردر جو ہے نا لیگ ریجن میں ٹی بیل نارو اپنی نو برانچز دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نو برانچز تو وہ نو برانچز کون کون سی ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جاتی ہے گیسٹو کونیمیس مسل کو ٹھیک ہے دوسری ہمارے پاس جاتی ہے سولیس مسل کو اوکے تیسری جو ہوتی ہے تیسری ہمارے پاس جاتی ہے تیسری ہاں تیسری جی ہمارے پاس جا رہی ہوتی ہے پلانٹ ٹیریس مسل کو اوکے یہ تین برانچز ہوگی ہیں پہلی گئی ہمارے پاس گیسٹرکنیمیس کو دوسری گئی سولیس کو تیسری گئی ہمارے پاس پلانٹ ٹیریس کو اور جو چوتھی جاتی ہے یہ ہمارے پاس جا رہی ہوتی ہے پپلیٹیس مسل کو ٹھیک ہے اب چار برانچز ہوگی گیسٹرکنیمیس سولیس پلانٹ ٹیریس اینڈ پپلیٹیس اوکے چوتھی پانچویں برانچ جاتی ہے ہمارے پاس تی بی ایلیس مسل کے پسٹیریر پارٹ کو تی بی ایلیس پسٹیریر مسل کو یہ ہمارے پاس جا رہی ہوتی ہے اس کی پانچویں برانچ اوکے اب فردر فلیکسر ڈیجی ٹورم لانگس کو برانچ جاتی ہے فلیکسر ڈیجی ٹورم لانگس کو اوکے اور ایک برانچ جاتی ہے فلیکسر ہلیشیس لانگس کو ایک گئی گیسٹرکنیمیس کو دوسری کی سولیس کو تیسری گئی پپلیٹیس کو چوتھی گئی پلانٹیریس کو اور پانچویں گئی ٹی بی ایلیس پسٹیریر پارٹ کو چھٹی گئی ہمارے پاس فلیکسر ڈیجی ٹورم لانگس کو اور جو ساتویں ہیں وہ ہمارے پاس جاری ہوتی ہے فلیکسر ہلیشیس لانگس کو اور آٹھویں برانچ آٹھویں برانچ جا رہی ہوتی ہے سکن آف دی انکل جوائنٹ اوکے سکن آف دی انکل جوائنٹ یہ کوٹینیس برانچ نکلتی ہے جو کہ انکل جوائنٹ کی سکن کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے اب جو نومی برانچ ہوتی ہے نومی برانچ جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہوتی ہے انکل جوائنٹ کے لیے یہ نومی برانچ گئی انکل جوائنٹ کو اوکے اس نے انکل جوائنٹ کو سپلائی کا دیا یہ تھی اس کی برانچز کس کی ٹی بیل نرو کی لیگ ریجن میں پہلی گیسٹوکنیمیس کو دوسری سولیس مسل کو تیسری ہمارے پاس گئی پلانٹیریس کو چوبتی گئی پپلیٹیس کو اور پانچویں ٹی بیلس پسٹیریر کو چھٹی برانچ جاتی ہے فلیکسر ڈیجیٹورم لانگس کو ساتھویں برانچ گئی فلیکسر ڈیجیٹورم لانگس کو آٹھویں سکن آف دی اینکل جوائنٹ کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے اور جو نویں برانچ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اینکل جوائنٹ کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے یہ ہوگی ہمارے پاس ٹی بیل نرو کی برانچز ان دی لیگ ریجن یہ لیگ ریجن کے حوالے سے ہوگیا یہ ہوگی ہمارے پاس تھائی ریجن کے حوالے سے یہ ہوگی گلوٹیر ریجن اور یہ ہے پیلوک ریجن اب ہم ڈسکس کرتے ہیں فوٹ ریجن کے حوالے سے تو فوٹ ریجن میں جیسے ہی انکل جوائنٹ سے نیچے موان ہوتی ہے ٹی بیل نرو تو وہ دو مین برانچز میں کنوارٹ ہو جاتی ہے ایک میڈیل پلانٹر نرو یہ دو نرو میں کنوارٹ ہوئی میڈیل پلانٹر نرو لیٹرل پلانٹر نرو اب یہ میڈیل پلانٹر نرو یہ میڈیل سائٹ کو سپلائی کرے گی اور جو لیٹرل پلانٹر نرو ہے یہ ہمارے پاس لیٹرل پلانٹر نرو یہ ہمارے پاس فوٹ کی لیٹرل سائٹ کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے انکل جوائنٹ پہ کئی ٹی بیل نرو ٹی بیل نرو نے دو مین دیوین دے دیں کونسی میڈیل پلانٹر نرو ایک لیٹرل پلانٹر نرو اب میڈیل پلانٹر نرو جو ہے نا وہ فٹ کی میڈیل سائیڈ کی جو مسلز ہوں گے اور سکین ہوگی اسے سپلائی کر رہے ہوگی ٹھیک ہے اور جو لیٹرل پلانٹر نرو ہے لیٹرل پلانٹر نرو یہ لیٹرل سائیڈ آف دی فٹ کو سپلائی کریں گی اور اس کے جو مسلز ہوں گے ان کو سپلائی کریں گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی برانچس دیتی ہے اب ٹیبل نرو فٹ ریجن میں آگے تو سب سے پہلے فٹ ریجن میں یہ میڈیل پلانٹر نرو چھے برانچس دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے چھے برانچس وہ کون کون سی ہوتی ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے جو آتی ہے سکین آف دی سول آف دی فٹ اوکے سکین آف دی سول آف دی فٹ یہ میڈیل پلانٹر نرو جو آنا پہلی برانچ سکین آف دی سول آف دی فٹ کو دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو دوسری برانچ ہوتی ہے دوسری برانچ جوائنٹ آف دی فٹ کو جا رہی ہوتی ہے جوائنٹ آف دی فٹ اوکے دو برانچیں ہو گئیں اب چوتھی جو برانچ آتی ہے ہمارے پاس میڈیل پلنٹر نرو کی چوتھی برانچ یہ سپلائی کر رہی ہوتی ہے ہمارے پاس ابڈیکٹر ہولیشیس کو ابڈیکٹر ہولیشیس اوکے اور جو چوتھی برانچ تیسری برانچ ہوگی ابڈیکٹر ہولیشیس کو چوتھی برانچ جو جاتی ہے وہ ہمارے پاس جاتی ہے دی جی ٹورم بریویس کو چار برانچز ہو گئیں پانچویں برانچじゃتی ہے ہمارے پاس یہ ہو گئیں ہمارے پاس پانچ برانچز اور جو چھٹی برانچ جاتی ہے وہ ہمارے پاس سپلائی کر رہی ہوتی ہے فسٹ لمرائیکل کو اوکے فسٹ لمبرائیکل کو جو چھٹی برانچ ہے جو ٹرمینل برانچ ہوتی ہے میڈیل پلانٹر نرو کی تو وہ سپلائی کر رہی ہوتی ہے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں میڈیل پلانٹر نرو کی چھے برانچز نکلتی ہیں میڈیل پلانٹر نرو میڈیل سائیڈ آف دی فوٹ کو سپلائی کرے گی تو سب سے پہلے یہ سول آف دی فوٹ کو نرو دے رہی ہوتی ہے اس کی سکن کو دوسری دیتی ہے ہمار پاس جوائنٹ آف دی فوٹ کو تیسری برانچ دیتی ہے اب ڈیکٹر ہولیشیس کو اور جو چوتھی برانچ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس دے رہی ہوتی ہے فلیکزر ڈیجیٹورم بریویس کو پانچویں دے رہی ہوتی ہے فلیکزر ہولیشیس بریویس کو اور چھٹی دے رہی ہوتی ہے فسٹ لمبرائیکل کو یہ ہوگی میڈیل پلانٹر نرو کے حوالے سے ڈسکشن اب ہم ڈسکشن کرتے ہیں ابوٹ دی لیٹرل پلانٹر نرو اب لیٹرل پلانٹر نرو کے حوالے سے دیکھا جائے تو لیٹرل پلانٹر نرو جو ہے نا وہ سات برانچز میں کنوارٹ ہو رہی ہوتی ہے مین سات برانچز میں وہ کون کون سی برانچز ہوتی ہیں سب سے پہلے سکن آف دی سول آف دی فوٹ جو کہ لیٹرل سائیڈ کی ہوگی یہ مارے پاس دے رہی ہوتی ہے میڈیل سائیڈ کی میڈیل سائیڈ کی سکن جو ہوتی ہے سول کی اسے سپلائی کر رہی ہوتی ہے میڈیل پلانٹر نرو کی برانچ اور جو لیٹرل سائیڈ کی سول ہوتی ہے اس کی سکن کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے لیٹرل پلانٹر نرو ٹھیک ہے اب یہ پہلی برانچ نکلی دوسری برانچ جو ہمارے پاس نکلتی ہے وہ جاتی ہے فلیکزر ڈیجی ٹورم اسیسری اس کو مسل اسیسری اس مسل جو ہوتے ہیں ان کو جا رہی ہوتی ہے اوکے دو برانچیں ہو گئیں پہلی گئی سکن آف دی سول آف دی فوٹ جو کہ لیٹرل سائیڈ پہ ہوتا ہے اوکے یہ لیٹرل سائیڈ کا اب دوسری برانچ گئی فلیکزر ڈیجی ٹورم ایکسیسری اس مسل کو تیسری برانچ جاتی ہے ہمارے پاس اب ڈیکٹر ڈیجی ٹائی مینی مائک کو اب ڈیکٹر ڈیجی ٹائی مینی مائک یہ تیم برانچز ہو گئیں لیٹرل پلانٹر نرو کے پہلے گنے گئی سکن آف دی سول آف دی فوٹ کو جو کہ لیٹر سائیڈ پہ ہوتی ہے دوسری گئی فلیکزر ڈیجی ٹورم اکسریس مسل کو تیسری گئی ہمارے پاس اب ڈیکٹر ڈیجی ٹائی مینی مائک کو چوتھی برانچ جو جار رہی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جار رہی ہوتی ہے فلیکزر ڈیجی ٹائی مینی مائک مائک اس ہی طرح پانچویں برانچ نکلتی ہے اڈیکٹر ہولیشیس مسل کو چھٹی برانچ اسکی جو ہے نا وہ سیکنڈ تھرڈ فورت جو لمبرائیکل ہوتے ہیں نا ان کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے لیٹرل پلانٹر نرو سیکنڈ تھرڈ فورت لمبرائیکل اوکے اب جو اس کی ٹرمینیشن برانچ ہوتی ہے نا ٹرمینیشن برانچ وہ سپلائی کرتی ہے آل انٹریشیای جو ہوتے ہیں نا فٹ ریجن میں وہ ان کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے آل انٹریشیای سپلائیڈ بائی دا ترمینیشن آف دی لیٹرل پلانٹر نرو اوکے جو کہ برانچ ہوتی ہے ٹی بیل نرو کی اب دوبارہ دیکھ لیتے ہیں لیٹرل پلانٹر نرو جو فٹ کی جو لیٹرل سائٹ کی سپلائی ہوگی نرو سپلائی وہ لیٹرل پلانٹر نرو دیکھ رہی ہوتی ہے تو لیٹرل پلانٹر نرو سب سے پہلے سکن آف دی سول آف دی فٹ لیٹرل سائٹ کی دوسری جو ہوتی ہے فلیکزر ڈیجیٹورم ایکسیسریس مسل کو جا رہی ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس ہوتی ہے نا تیسری وہ اب ڈیکٹر ڈیجیٹائی مینیمائی چوتھی جو ہے فلیکزر ڈیجیٹائی مینیمائی اور پانچویں ہے اور جو چھٹی ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے سائیکنڈ تھارڈ اینڈ فورد لمبراکل ریجن کو اوکے اور جو ٹرمینیشن برانٹ ہوتی ہے وہ انٹریشیای مسل کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے یہ تھی جنرل سی ڈیسکشن اباؤوٹ ڈی ٹی بیر نرو اس کی ہم نے دیکھی پیلویس ریجن میں گلوٹیر ریجن میں تھائی ریجن میں لیک ریجن میں اینڈ فورٹ ریجن میں اس کی برانچز کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ ایسے ایزی لیکچر آپ کو مزید پسند آئیں گے تو ہمارا چینل سبکرائب ضرور کر لیجی گا شکریہ